اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد و سنہ کرنی چاہیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے آپ کے احسانات کو یاد کر کے اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سب سے پہلے مانگنی چاہیے بھائی آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے ہیرے جواہرات کی بوریاں دے سکتا ہے اور آپ اس سے جا کے پان مانگ رہے ہو گٹکا مانگ رہے ہو تو وہ کہے گا کہ بھائی تو میرے پاس آیا ہے کوئی اچھی چیز مانگ لے جب اچھی چیزیں آلہ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر گٹکے پہ بھی آ جائیں گے نصوار کی ڈبیاں بھی دے دیں گے تجھے ابھی تو جو بڑی بڑی چیزیں ہیں پہلے وہ تو مانگ ہمارے ہاں دعائیں شروع قصے ہوتی ہیں اے اللہ جوب دلا دے اے اللہ بیماری کو ٹھیک کر دے یہ جوب مل بھی گئی تو مرو گے تو ختم ہو جائے گی بیماری سے شفاہ مل گئی تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی بڑھا پا آئے گا پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے یہ دنیا کی نعمتیں ہیں یہ مل بھی گئی تو دوبارہ پھر چھنیں گی ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں ملیں گی اصل گھر ہے آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو آخرت کو زیادہ مانگنا چاہیے کہے اللہ مجھے کیا چاہیے بولو بھائی آخرت پہلے ہے دنیا بعد میں اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے حدیث میں ہمیں دعا سکھائی ہے لا تجعل مصیبتنا فی دیننا اے اللہ اگر ہماری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے تو ہمارے دین کو اس سے بچا کے رکھنا بہی آری بات یعنی اے اللہ اصل تو یہ کہ ہر مصیبت سے ہمیں بچا لیکن اگر مصیبت آنی ہی ہے لکھ دیا ہے تو نے تو ہمارا دین اس سے محفوظ دنیا کی طرف پھیر دینا دنیا کا نقصان کر دینا مگر آخرت کا نقصان نہ کرنا کیونکہ دنیا کے نقصان کی تلافی ہوگی آخرت کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی صحابہ اکرام کی دعائیں کیا ہوتی تھے جو نبی کے پاس آکے دعائیں منگواتے تھے